میں آپ کو بتا رہے ہوں اگر آفان نے صدرہ کے ساتھ شادی کی نا تو اس پورے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دوں گی میں اور پھر کیا ہوگا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تمہاری یہ حرکت تمہارے اپنے گھلے پڑے دی سلام علیکم ناظرین ویلکم ڈو مائی چینل ناظرین آپ ڈراما سیریل بے رنگ میں دیکھیں گے کہ اینی اکیلی بٹھی ہوتی ہے افان کے طے بھابی آپ اکیلی کیوں بٹھی ہیں آپ اٹھیں یہاں سے اور سب کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں جب وہ اٹھ کے چلنے لگتی ہے تو اس کو ٹھوکر لگتی ہے گرنے لگتی ہے تو افان اسے فوراں سنبھال لیتا ہے یہ ساری ویڈیو آئیما کیچ کر لیتی ہے اور سب کو دکھاتی ہے اور ایک تماشا بناتی ہے اب وہ کہہ رہی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ افان اسے کہتا ہے میرے ساتھ شادی کر لو وہ کہتی ہے آپ ٹھیک ہیں کیا بکواس کر رہی ہو میں تم سے وعدہ کر کے میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا ایک دوسرے کا تو دکھ سک بانڈے گئے آئیما جس قدر گھنونہ انسان گھنونہ الزام افان پہ لگتی ہے اس کے بعد اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہے گی یعنی اپنا سمان پیک کرے گی اور عمل اسے منع بھی کر رہی ہوگی وہ کچھ ایسا بھی نہیں کرے اسے چاہیے کہ اسے ممی سے یہ ساری باتیں کھلکل کر لینی چاہیے آئیما جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ بلکل غلط ہے مگر افان پر آئیما نے جس قدر الزامات لگا دی ہیں اس کے بعد افان اپنی نظروں میں خود ہی گر چکا ہے وہ یعنی سب کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کر پا رہا سارے گھر والے اسے شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف اینی کا جینا محال کیا ہوا ہے فاقرہ بیگم کو اب اپنی بہن اور بھانجی کی دکھائی ہوئی حقیقت سامنے نظر آنا شروع ہو چکی ہے اسے یہی لگتا ہے کہ اس کی بہن اور بھانجی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے باقی سب کچھ جھوٹ ہے دردانہ بھی رو رو کر اپنی بیٹی کو بیکسور ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پرہنگامہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اینی کے کردار پر کچھر اچھلنا شروع ہو جائے گا اور اس بات کو لے کر افان اس کے لیے اتنا ڈسچرب ہوگا کہ وہ فیصلہ جو شاید کبھی نہ کرتا اب کر لے وہ اینی کو پرپوز کرے گا اور اینی کو مجبور کرے گا کہ مجھ سے شادی کرے فاقرہ بیگم کے لیے یہ لمحہ بہت تکلیف دا ہوگا تو ایمہ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے پتے اس طرح اس پر الٹ پڑیں گے دردانہ اور اس کی بیٹی یہی چاہتی تھے کہ کس طرح اینی اور صدرہ دونوں کا پتہ سوف ہو جائے تاکہ ایمہ کے شادی افان سے ہو جائے مگر یہاں افان جیسے ہی اینی سے اپنی شادی کا اعلان کرے گا اور بتائے گا کہ وہ اینی کا سہارہ بننا چاہتا ہے سب ہی شوق ہو جائیں گے اینی اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گی ادھر دردانہ اور اس کی بیٹی نے اپنی بیٹی کے شادی افان سے کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے اس نے تو چاہا تھا کہ صدرہ اور اینی کو اس گھر سے نکال دے گی اور میری بیٹی اس پر راج کرے گی لیکن اسے نہیں پتا کہ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھوتا ہے وہ ایک دن خود ہی اس گھڑے میں چلا جاتا ہے افان نے ایک پارٹی رکھی ہوتی ہے گھر میں اس میں اپنی ممہ کو صدرہ سے ملوانا ہوتا ہے کیونکہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے ادھر سے ایمہ جان بوجھ کے ایسے کرتی ہے وہ صدرہ کے ساتھ ٹکر لگاتی ہے اور اس کا سارا ڈریس خراب کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کیا تم پاگل ہو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تم نے میرا سارا ڈریس خراب کر دیا وہ کہتے ہوں تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بات کہنے والی تم جانتی بھی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو تو صدرہ کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں وہ کہتی ہے نہیں تم جانتی ہوتی تو مجھ سے اس طریقے سے بات نہیں کرتی میں افان کی ہونے والی منگیتر ہوں اور اس کے ساتھ جلد شادی کر لوں گی یہ سن کر صدرہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ افان کو اتنی دھیر ساری باتیں سنتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے افان کہتا ہے کہ اب آئمہ میں تجھے اصلی روپ دکھاؤں گا اور تمہیں دھکے دے کے گھر سے باہر نکالوں گا تم کیا یاد کروگے کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے جب وہ الزام لگاتی ہے تو اینی سارا سمان پیک کر کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے ناظرین آپ کو کیسے لگی ہے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبکرائب کریں